اسلام علیکم علمگاہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں پاکستان ایئر فورس کے اندر انوز ہونے والی ٹیچنگ اور پروفیشنل سٹاف کی جابز کے بارے میں پاکستان ایئر فورس کے اندر ٹیچنگ اور پروفیشنل سٹاف کی ڈیفرنٹ کیڈرز کی جابز کو انوز کیا گیا ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے انسٹرکٹرز ہیں ریلیجیس ٹیچر ہے فائر فائٹرز ہیں پی ایف این ڈیائی ہیں ایم ٹی ڈیز ہیں اس طرح سے ڈیفرنٹ جابز کو انوز کیا گیا ہے تو ون بائی ون ہم ان تمام کیڈرز کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا ریکوارمنٹس ہیں کیا کیا ریجی بیلٹی کریٹریہ ہے اور کون کون لوگ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی تمام یوسفل جاب اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں تو بغیر ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو کو بغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو پوسٹ ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ریلیجیس ٹیچر ریلیجیس ٹیچر کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے مینیمم کالیفیکیشن جو ریکوائر ہے وہ درس نظامی ہے اور اس کے ساتھ ایف اے بھی لازمی ہونا چاہیے مطلب کہ ایف اے پلس درس نظامی کا کورس اگر آپ نے کسی بھی ریجیس ٹیچر مدرسہ سے کیا ہوئے تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں جینڈر جو اس کے اندر ریکواریمنٹ ہے وہ جسٹ میل کی ہے ایف ایمیل اپلائے نہیں کر سکتی ہیں اس پوسٹ کے لیے صرف میل اپلائے کر سکتے ہیں اگر ایج لیمٹ کی بات کریں تو 25-28 میکسیمم ایج ہے اپ ٹو 27 سپتمبر 2021 27 سپتمبر 2021 تک میکسیمم ایج لیمٹ جو ہے وہ 28 سال کلکولیٹ ہونی چاہیے اس سے زیادہ والے اپلائے نہیں کر سکتے اور مینیم ایج جو ہے وہ 27 سپتمبر 2021 تک 25 سال ہونی چاہیے اگر فیزیکل فیٹنس کی بات کریں تو فیزیکل فیٹنس اس کے اندر ہائٹ صرف ریکوائر ہے اس کے علاوہ اور کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے ہائٹ جو ہے وہ مینیمم 163 سینٹی میٹر ہے اور میکسیمم 188 مطلب کہ 163 سے اوپر اوپر آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے اور میکسیمم ہائٹ جو ہے وہ 188 کا آپشن یہاں پر دیا گیا ہے اگر ہم ریجسٹریچر کے رینک کی بات کریں تو رینک کی سیم لائک پیسکیل جیسے سویلین جوب کے اندر پیسکیل ہوتا ہے اس طرح آرمی یا ایر فورس یا نیوی کی جوب کے اندر رینک ہوتے ہیں تو ریجسٹریچر کو انیشلی جو ہے وہ چیف ٹیک کا رینک دیا جائے گا اور اس کے بعد ایک سال کی سروز کرنے کے بعد آپ کو اسسسٹنٹ ورانٹ انسپیکٹر کا رینک دیا جائے گا اس سے فردر پھر جو پرموشن پلیسی اس کی ائر فورس کی ہوگی اسی کے مطابق اس کو پرموشن ملے گی تو کیونکہ یہ ٹیچنگ جوب ہے تو ٹیچنگ جوب کو انہوں نے ایک ساملے کے کیونٹ پر رینک دے دی ہے جو کہ ایکوال ہوگا پہلے ایک سال میں چیف ٹیک کے اور پھر اس سے فردر آگے اسسٹنٹ ورانٹ انسپیکٹر اور پھر جو اس کی پرموشن ہوگی وہ اقارڈنگ ٹو پرموشن چینل آف پی اے ایف ائر فورس کا جو پرموشن چینل ہے اس کے مطابق اسسٹنٹ ورانٹ انسپیکٹر سے آگے آنمارڈ آپ کی پرموشن ہوگی تو اگلی پوست جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے پی اے ایف 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 وہ میٹرک سائنس ہے with minimum 60% مارکس میں ان کے فرسٹ ویژن کی میٹرک اور اس کے اندر پھر ایک اور کمپلشن ہے کہ فزیکس کے میسٹری اور میتھ کے اندر 33% مارکس ہوں کم از کم اور انگلیش کے اندر منیمم 47% مارکس ہونے چاہیے اگر آپ کے انگلیش میں 47% مارکس ہیں اور فزیکس کے میسٹری اور میتھ میں 33% ہیں اور اوبرال آپ کے 60% مارکس ہیں میں ان کے آپ کی فرسٹ ویژن بھی ہونی چاہیے اور physics, chemistry اور math کے اندر 33% اور انگلیس کے اندر 47% marks ہیں تو آپ پی ایف اینڈ ڈی آئیو کی پوست کو اپر اپلائے کر سکتے ہیں gender جو ہے وہ اس کے اندر بھی male ہے اور unmarried ہونا ضروری ہے married male بھی اس کے اندر اپلائے نہیں کر سکتا صرف unmarried male ہی اپلائے کر سکتے ہیں اور جو age limit ہے وہ 16.5 سے لے کے 22 ہے اس کے اندر till 14 of June 2021 14 June 2021 تک maximum age 22 اور minimum age 16.5 مین کے 16 سال اور 6 مہین ہے اور اگر physical fitness کی بات کریں تو height اس کے اندر جو require ہے وہ 168 cm ہے اس سے لے کے onward پھر 188 cm تک height اور eyesight 6x6 require ہے اس کے اندر eyesight بھی require ہے تو اگلی پوست پر اگر نظر ڈالیں تو اگلی پوست آتی ہے education instructors کی education instructors کے اندر اب تین سبجیکٹس آتے ہیں mathematics physics اور english یہ تین سبجیکٹس والے لوگ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اس پوست کے اندر جس کے لیے minimum qualification کے اگر بات کریں تو bs msc یا ma in relevant subject with 2.5 cgpa main کے second vision کے ساتھ آپ کی relevant subject کے اندر master degree ہونی چاہیے یا bs کی degree ہونی چاہیے simply msc یا bs math ہو یا msc physics یا bs physics ہو یا ma english یا bs english ہو تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں further پھر وہی condition ہے mail ہونا چاہیے اور age limit کی بات کریں تو 22 سے لے کے 28 ہے 27 of september 2021 تک اس date تک اگر آپ کی age 28 ہے بنتی ہے تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اور physical کی بات کریں تو یہاں پہ بھی صرف height require ہے 163 minimum سے لے کے 188 cm تک اور rank کی بات کریں تو same like religious teacher جیسے ہم نے پیچھے دیکھا initially جو rank ہوگا وہ chief tech کا ہوگا اور اس کے بعد ایک سال کی سرویس ہونے کے بعد آپ کو assistant warrant inspector کا rank دے دیا جائے گا اور پھر اس سے onward جو promotion ہوگی وہ according to paf policy جس طرح سے ان کا promotion channel ہوگا ویسے ہی آپ کی promotion ہوگی تو اگلی post پہ اگر نظر ڈالیں تو اگلی post آتی ہے fire fighters جس کے اندر minimum qualification جب وہ matrix science ہے with 60% marks main کے first division کے ساتھ matrix ہونی چاہیے اور پھر وہی condition physics, chemistry اور math کے اندر 33% marks ہو اور انگلیش کے اندر 47% marks ہونے چاہیے اور یہاں پہ ایک نئی condition لگا دی گئی ہے LTV یا HTV کا license ہونا چاہیے main کے driving license بھی آپ کے پاس ہو LTV یا HTV کا اور matrix آپ نے کیا اور science کے ساتھ اور اس کے میں 60% marks ہو تو آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی male unmarried ہی apply کر سکتے ہیں اور age limit جو ہے وہ 18 سے لے کے 24 تک ہے 14 جون 2021 تک آپ کے جو age maximum وہ 24 ہونی چاہیے اور minimum 18 ہونی چاہیے physical fitness کی بات کریں تو height کے لیے 168 cm سے لے کے 188 km ہے eyesight 6x6 ہے اور پھر فرطر اس میں کچھ physical fitness کے test دیے گئے ہیں جس کے اندر push ups ہیں 15 reach ups ہیں 20 اور chin ups ہیں 3 یہ بھی physical fitness جو test ہوگا اس کا حصہ ہے اس کے اندر کچھ requirements جو ہمیں physical کی زیادہ دی گئی تو اگر ہم اگلی post دیکھیں تو وہ ہے MTD MTD stand for mechanical transport driver اس کے لیے جو minimum qualification require ہے وہ matrix science ہے with 50% marks تو یہاں پہ کچھ condition کم کی گئے یا marks کی اور اس میں پھر ایک further condition انگلیش کی انگلیش کے اندر comes come 45% marks ہونے چاہیے تو یہ چیزیں آپ نے پھر اپنے result card سے دیکھ لینی ہے کہ اس کے مطابق اگر آپ کے marks ہوں گے تو یہ آپ نے apply کرنا ہے ورنہ بعد میں آپ کوئی جو eligibility ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا gender کی بات کریں تو پھر صرف mail ہی apply کر سکتے ہیں اور mail بھی unmarried ہی apply کر سکتے ہیں married mail بھی apply نہیں کر سکتے age limit کی بات کریں تو 17.5 مطلب کہ ساڑھے سترہ سال سے لے کے 22 تک 14 جون 2021 تک اگر آپ کی age limit 17.5 سے لے کے 22 ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں یا پھر ایک core condition ہے کہ اگر آپ کی age 17.5 مطلب کہ ساڑھے سترہ سال سے لے کے 24 سال تک ہے لیکن آپ کے پاس اگر htv ltv کے license ہے یہ دو الگ الگ conditions ہیں بالکل اگر آپ کے پاس license نہیں ہے تو آپ کی age maximum 22 ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس license ہے تو maximum age 24 ہونی چاہیے 14 جون 2021 تک تو آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں physical fitness کی بات کریں تو height کی requirement 168 cm ہے 168 cm سے لے کے 188 cm اگر eyesight کی بات کریں تو 6x6 یہ اس کے لئے physical fitness کی requirement ہے اب اگر ہم آگے discuss کریں کہ ان post کے اوپر apply کیسے کرنا ہے تو apply آپ نے کرنا ہے online PAF کی website پاکستانیر فورس کی website کے ذریعے www.joinpaf.gov.p 7th April 2021 اس کی last date ہے 7th April تک آپ اس کے اوپر online register ہو کے apply کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کو کوئی problem آ رہا ہے آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی apply کرنے کے اندر یا اس ویڈیو کے اندر آپ کو کوئی information سمجھ نہیں آئی تو comment section ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو subscribe کر دیں ویڈیو کو like کر دیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی تمام useful information آپ تک پہنچتی رہے فیلحال کے لئے اللہ حافظ